پرادران یا دیگر احباب جو منتظر تھے اور چاہتے تھے کہ علماء علمی گفتگو اپنے علمی انداز سے کریں ان کو پیسے دے گئے پرس کانفیس ہوگی نہیں بھی ہم سے پاک سے ترخواست ہی کرنا چاہ رہے ہیں کہ کسی کو زحمت نہیں دے رہی میں نے پہلے جو ویڈیو میں عرص کیا تھا میں اس بات پر قائم ہو سورز زبردستی کسی کے ساتھ نہیں ہے ہم اگر عوام کے سامنے حقائق لانا ضروری تھے کون صرف دعوے کرتا ہے کون اس کو اس کے اوپر عملی پیرا ہو کر یقینی طور سے بیٹھ کر بات کرتا ہے منطق دلائل حقائق روایت عبارت پیش کرتا ہے میں ہمیشہ سے کہہ رہا ہوں اور اب یہ چیز سچی ہوتی میں نظر آ رہی ہے کہ مرنے سے پہلے آئے مسلمہ کر لیں اس بات پر غور کمرے کی فضاء اور ہے اور مناظرے کی فضاء اور تو جو میں نے یہ کہا تھا لیکن میرا دل کہتا تھا کہ نہیں بیٹھیں گے مناظرہ ناجی علمی مبایسہ کریں گے علمی مباسہ صحیح بیٹھیں گے بگلگیر ہوں گے دو چار باتیں آپ دکھائیں گے جی میں نے اس پر اختلاف کیا ہے اور یہ کہیں گے اختلاف کی وجہ آپ کے پاس غلط ہے روایت یہ ہے یہ ایسے ہیں یہی گفتگو ہوتی ہے اور یہ شیوہ رہا ہے علماء کرام کا یہ صحیح کا رہا ہے اور یہی چیز پسندیدہ ہے مگر مجھے یہاں پر آ کر دل ٹوٹا ہے افسوس ہوا ہے سب لوگ کھڑے ہوئے اہلیہ نے ایک جیلام آگئے انہوں نے اپنے شکایتیں نوٹ کرائیں ہر بندے نے اپنا اپنا ذمہ کیا اگر نہیں آئے تو وہ نہیں آئے جنہوں نے کہا تھا کہ ٹائم قیامت تک ہے 26 سنمبر یا تو قیامت سے پہلے آئی یا ان کے اوپر قیامت آگئی بارال بس میں آپ زیادہ نہیں کہنا چاہتا میرا اختلاف علمی نہیں اخلاقی تھا میرا تقاضہ علمی نہیں اخلاقی تھا علمی گفتگو کے لیے مفتی صاحب آئے تھے جن کو آپ نے کہا تھا نہیں پرشی صاحب آپ کو چیلنج ہے قائم قیامت تک ہے سب اس نمبر پر آگئی اور مفتی صاحب آگئے میں ان سے معذرت کھاؤں اور اس بات کے اظہار کرتا ہوں کہ جی مگر میدان میں سامنے والا نہ آئے نا تو جو آگے گٹ کے کھڑا ہو جائے وہ حیدر کررار کا نمائندہ ہوتا ہے وہ متی ہوتا ہے فرمبردار ہوتا ہے مفتی صاحب آپ کی آج یقین طور سے سب نے دیکھ لیا فیصلہ عوام کے سامنے اس صلاح میرے پاس کچھ نہیں ہے یہ اخلاقی طور سے مجھے مایوسی ہوئی آج ہمارے ساتھ یہاں پر پولیس انتظامیہ موجود ہے اور ہم صبح سے یہاں موجود ہیں ڈی ایس پی دیکھر ساری انتظامیہ یہاں پر موجود ہیں انہوں نے صبح سے ہمارے ساتھ بڑا تابن کیا ہم نے بھی ان کے ساتھ تابن کیا ہم تو کم لوگ آئے تھے اہلیان جیلم یہاں جمع ہو گئے ڈی ایس پی صاحب بار بار ہم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ واپس چلے جائیں آپ انہوں نے اندر بھی کوئی بات کی ہے یہ اپنی بات کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ حضور مناظر اسلام اپنا کلام فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے امان کی مناہ کا مدد کی ہے اور مزید ہم نے پتہ کی ہے اپنے خورت سے بھی نہ اس سکیڈیپی میں پہلے کبھی مناہدار ہوا ہے نہ ہی اہتا ہوتا ان کا بڑا گھر کٹ کوکف ہے میرا کواب سوشل میڈیا بھی دیتا آپ اقراض کا بہت شکریہ ابھی آپ نے ان سے بلکل آپ نے کنفام کر دی ہے کوئی مناظرہ نہیں ہوگا جو مناظرہ ہوگا وہ سوشل میڈیا آپ اس کا کوئی جواب دینا چاہتے ہیں میں اب حضور مناظر اسلام امام الپناظرین حضرت قبلہ علامہ مفتی محمد حنید پریشی صاحب سے گدارش کروں گا اس موقع پر وہ اپنا موقع فتا فرمائیں جو پولیس نے کہا اس بات کو قبول کیا جائے گا کیا سلسلہ ہوگا مفتی صاحب کی بات سماتے ہیں صاحب رحمان الرحیم ہم لوگ جیسا کہ عویز ربانی صاحب نے ایک مہینہ پہلے ہماری جو گفتبو سوشل میڈیا پر جاری تھی اس نے مناظرے مباسے کا اعلان آج کے دن 26 نومبر کا کیا تھا اور پورے پاکستان کی بچے بچے کی زبان پر 26 نومبر 26 نومبر 26 نومبر جاری رہا آج حسم مادہ آن ٹائم پورے پونے نو بجے ہم اکیڈمی کے پاہر جیسے میں نے اعلان کیا تھا کہ چار پانچ لوگوں کے ساتھ یہ پولیس افسران بوایں کہ میں ایک گاڑی کے اندر آیا ہم نے مرزا صاحب سے کہا ان کے لوگ آئے تحریری پیغام دیا کہ ہم لوگ آئے ہیں ہم یہاں کوئی لائن آرڈر کوئی شرارت کوئی کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں اور ان اختلافات کو ختم کریں اور یہ جو آپ نے اپنی زبان سے صوفیاء کرام صحابہ کرام اور دیگر مقدسات اسلامیہ کی توہین کا بازار گرم کیا ہوئے ہیں آپ یا تو اس کو ثابت کریں ہم لوگ بھی آپ کے فالور ہوں گے یا پھر آپ یہ اپنی دکان بند کریں آج ہم لوگ آئے ہیں پہلے ہمیں بتایا گیا کہ آپ انتظار کریں وہ اوپر اپنا فورم جون کا طریقہ کار ہے لیکچر کا وہ کریں گے اس کے بعد آپ کو جواب دیا جائے گا یہ ظلی انتظامیہ پولیس انہوں نے اختلافتہ کیا کہ آپ لوگ یہاں چلے جائیں ہم نے کہا جب تک کہ اکیڈمی کی طرف سے کوئی واضح طور پر نہیں آتا ہم کسی بندے کو گھرے بان سے پکڑ کر منادرہ نہیں کر سکتے ہیں ہمارا اتنا سا فرض تھا ہم آئیں ان کے دروازے پہ آئیں اور کھڑے ہوئے ہیں بار بار اندر پیغان بے جائے اور ساری چیزیں موجود ہیں گو کے شروع میں ان کی طرف سے ہمارے کیمرے چھینے گئے فون جو انہوں کے لیے گئے تاہم پولیس افسران نے اندر رابطہ کیا ہے انہوں نے آ کر ابھی ہمیں آپ نے بھی سن لیا بتایا کہ مرزا صاحب کی اکیڈمی کی طرف سے اس چیز کا اعلان کیا گیا ہے کہ وہ ہم سے منادرہ نہیں کرنا چاہتے ایسے جناب جی مباعثہ بھی نہیں کرنا چاہتے نہ وہ منادرہ کرنا چاہتے ہیں نہ وہ مباعثہ کرنا چاہتے ہیں اب قوم آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ پھر اب ہم کیا کریں اور دیوستی صاحب کو بتایا ہے کہ آج سے پہلے یہاں کبھی علمی مباعثہ نہیں ہوا ایسے ہی بتایا اب آپ گواہیں کہ علمی مباعثہ کے اپنے تھم نیلز ان کے پاس لگے موچھوں نے سوشل میڈیا پہ یہاں پر منادرے اور مباعثے کے چیلنگ بھی ہوئے آؤ جی منجی ٹھکوا جاؤ آؤ فلان کر لو میری دار دھلے آگئے ہو میں نے ان فرقوں کے جنازے نکال دی ہیں مرزا صاحب اے منجی آئیں انہیں ٹھک دیا نے جو میں ہونٹ رکی ہے بھئی کوئی شعور کی آواز نہ ہے تاکہ ہم نے اپنی بات کر لی ہیں ہم صرف یہ بتانا چاہتے ہیں اپنی قوم کو خدا کی قسم جن داتا ولی داتا سرکار کو اس نے ملہون کہا جس نے خاجہ اجمیری کو معذر اللہ گستاخ کہا جس نے کافر کہا تکسیر کی امت مسلمہ کی صحابہ کرام کی بیدویاں اور گستاخیاں کی آل بیت اتار کے بارے میں شہی کوئی نہیں کے الفاظ بولے اور نبی علیہ السلام امدیاء کے لیے کہا کہ وہ تکنا پیشات تک نہیں رکھ سکتے اس طرح کی بیدویاں اور گستاخیاں اس نے کی ہیں آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ غوث پاک داتا صاحب خاجہ اجمیری مولا علی صحابہ کرام آل بیت کا یہ غلام آیا ہے للکارہ ہے کہا ہے کہ بیٹھو وہ نہیں بیٹھ رہا اور انشاءاللہ ہمارا اعلان ہے جب کبھی بھی میں اپنے ملکی اداروں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں خدا کے لیے یہ ایک فتنہ ہے آپ کے پروٹیکشن میں یہ بندہ بیٹھ کر ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کر یہ آگ لگا رہا ہے تو کیا اس طرح کی اجازت آپ ہمیں کیوں نہیں دیتے ہیں مسجدوں میں اگر دو لفظ کسی کے خلاف بولے جائیں اگلے دن بندے کو گرفتار کر کے آپ جیل بیٹھ ہیں تو آخر کون سی وہ خاص اس بندے کے پاس ادھارٹی ہے کہ آپ نے اس کو اتنی کلی چھٹی دیئے استثناء دیئے ہوئے آپ نے اس کو کیا یہ پاکستان کے اندر عدم نہیں مچا رہے آپ یعنی جب پورا فساد کا لاوہ پھٹے گا اس وقت آپ حرکت کریں گے پولیس کی طرف سے یقیناً لا این آرڈر کے مسئلے کو کنٹرول کیا گیا الحمدللہ ہم نے جیسے کہا تھا کہ ہم کوئی لا این آرڈر کا مسئلہ نہیں بنائیں گے نہ مارا مقصد ہے اتنے گھنٹے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہم یہاں رہے ایک لفظ تک کسی طرف سے کوئی شرارت کوئی پتھر کوئی کچھ بھی نہیں ہوا ہے یہ بالکل ہم ان کی اکیڈمی کے باہر ہیں اور ان کے لوگوں کی طرف سے کوئی دو تین دفعہ کوشش کی گئی ہے کہ ہمیں غصہ دلائیں لیکن الحمدللہ یہ ساری چیزیں ہم پہلے سے جانتے ہیں میں تو پانی کی پتل رکھ کے گھوم رہا ہوں کیونکہ مفتی صاحب کے لئے انہوں نے مشہور کیا پانی بھی نہیں پینے دیتے میں پانی بھی لائے تاکہ شاید پی لیں اور الحمدللہ میرے ساتھ ابھی آکے وہ کلابی موجود ہیں اس لیے یہ آئے ہیں کہ تاکہ کوئی ایسی غیر قانونی بات ان سے ہم نے کہا ہے کہ ہم سے ہو رہی ہو تو ہمیں فوراں روک دیں کہ بھئی یہ غیر قانونی بات ہے آپ ایسا نہ کریں تو انشاءاللہ میں اپنی قوم کے تمام لوگوں کو پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ہمیشہ کے لئے انشاءاللہ پھر بھی آذر ہیں اور انشاءاللہ اس فتنے کا ہم پہلے بیجے سے تاکب کیا اندھا بھی انشاءاللہ تاکب کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مقدسات اسلامیہ کا تازیم اور عدب کی توفیق حطاب کریں سیدھا جیبیتی صاحب کو سلام ہے ان کی چلت کو سلام ہے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں سوشل میڈیا پہ اب کسی قسم کی نفرت آمی جملے کسی قسم کی گالم گلوچ نہیں ہوگی حقیقت کھل کے سامنے آگئی ہے اتحاد ہمارا مقصد ہے اختلاف مقصد نہیں ہے لڑارا مقصد نہیں ہے ہم آج بھی یہ کہتے ہیں ہماری مرزا صاحب سے کوئی ذاتی لڑائی نہیں نہ ہم ہی پر مکے دکھا کے جا رہے ہیں نہ ہم ڈنڈے دکھا کے جا رہے ہیں ہم صرف ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ملک کا خیال کریں خدا کے لیے یہ جو بیدویوں اور بدتمیزیاں آپ کی طرف سے ہو رہی ہیں آپ ان سے باز آ جائیں توبہ کریں تو آپ سے ہمارا کسی قسم کا کوئی جگڑا نہیں ہے